بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ڈی سی نے جو موبائل ریسٹورنٹس کا شروع کیا تھا طریقہ اس میں پہلا کنٹینر موبائل ریسٹورنٹ جی ایف ایس بلڈر نے دیا تھا دوسرا خورم ازغر صاحب جو کینیڈا میں انہوں پر والد مرہوم ازغر حسین صاحب اور اپنی مرہومہ والدہ نصرط پرمین صاحبہ کی جانب سے وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے ایک لگ رہا ہے شارع فیصل پر دوسرا یہ لگنے جا رہا ہے آئیے چندگر روڈ پر تیسرا کنٹینر سرما والے دے رہے ہیں چوتھا 40 فٹ کا کنٹینر دے رہے ہیں جی ایف ایس بلڈر والی اس طرح لوگ دے رہے ہیں آپ لوگ بھی آگے بڑے ایک بڑا اعلان کر رہا ہوں ہم شارع پاکستان پر ایک جگہ لے رہے ہیں بڑی وہاں پر ہم کھانا تیار کریں گے سارا دن آپ کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کو سوشل ورک کرنے کا جذبہ ہے آپ دسترخان لگائیے جتنا کھانا آپ بولنگ کو اتنا کھانا ہم دیں گے لوگوں کو دیجے مہاں سے باٹی ہے کھلائی ہے ایک اور بات جو لوگ معذور ہیں ان کے لئے ہم ایک فون نمبر دے رہے ہیں دو سے تین دن میں آپ سے فون کریں کھانا آپ کے گھر پر دن میں تین ٹائم آئے گا سارا کام بلکل نیا ہو رہا ہے بلکل یہاں پر ہماری جو شیف ہیں وہ خود اس کو سارا موریٹر کر رہے ہیں یاسوب اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر بٹن آنا شروع ہو گئے ہیں چیزیں آ رہی ہیں ساری اب دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں یہ موبائل کنٹینر جو ہم لگا رہے ہیں ہر جنا پر اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بھوکا نہ سوئے کوئی شخص بھوک کی وجہ سے خودکشی نہ کرے اس والے کنٹینر پر پہلا جو کھڑا ہو رہا تھا شاری فیصل پر بے تہاشا لوڈ ہے سیکیورٹی گارڈ ہیں آفیس کی سٹاف ہے جس کی طرف ہے دس بارہ پندرہ ہزار ہوگی وہ کیا کرے گا اس کا چھے ہزار روپے کی یہ بچتے زیادی کی ناشتور کھانا ہے یہ آئی اے چندگر روڈ جا رہا ہے اس کے بعد جا رہا ہے کورنگی انڈیسٹل ایریا جنہ اسپطال کے باہر سائٹ انڈیسٹل ایریا اس طرح پورے کراچی یہ بڑھا رہے ہیں اگر آپ بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں کنٹینر دے سکتے ہیں ایک کلو آٹا بھی دے سکتے ہیں سب کا خیرات ہم کھانے میں کھلاتے ہیں نہیں ہے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ کوئی بھی شخص بھوک کی وجہ سے یا کوئی شخص بھوکا نہ سوئے پاکستان بھر میں اس کام کو بڑھا رہے ہیں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں انشاءاللہ کل پرسوں اسلام آباد میں ہوں اس کے ایک دو دن بعد لاہور میں ہوں اور آگے جو ایکٹیوٹیز ہوں گے آپ کو بتاتا رہا ہوں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں